دوستو آج ہم آپ کو دنیا کی دس ایسی عجیب و غریب جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بارے میں سائنس ابھی تک کوئی کسی قسم کی ایکسپلینیشن کرنے سے بلکل مبرہ ہے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلنا سائنٹسٹ کو کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو نمبر چین دیول سکیٹل دوستو منسوٹا جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے یہاں پر ایک ندی بہ رہی ہے جو کہ آگے جا کے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک پارٹ تو واپس آ کر نیچے گرتا ہے ایک آبشار کی صورت میں اور دوبارہ سے ندی بن جاتا ہے لیکن دوسرا پارٹ اس کا کہاں جاتا ہے یہ ایک گڑے نمہ سٹرکچر بناوا ہے جس کو ڈیول سکیٹل کہتے ہیں اس کے اندر کے پانی جاتا ہے اور آگے کدھر جاتا ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ کو کچھ نہیں پتا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پانی زمین کے نچلے پانی کے ساتھ جا کے مل رہا ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ سائنٹسٹ نے اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے اندر سیاہی وغیرہ بھی ڈالی لیکن اس کے باوجود اس پانی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جا رہا ہے تو جا کر رہا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن ہیزلن لائٹس دوستو نوروی کے اندر رہنے والے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی روشنیاں روزانہ کے بنیاد پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بڑا ہی عجیب و غریب نظارہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حیران کن بھی ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے پچھلی چار دہائیوں سے لگاتار یہ لائٹس آسمان میں ناچتی پھر رہی ہیں اور ان لائٹس کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شاید کسی ریڈیو ایکٹیو جھیل کی بدولت دیکھا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سیلفیورک ایسیڈ ملی ایک جھیل ہے جس کے اندر لگاتار کیامیکل رییکشنز ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو یہ لائٹس نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس حوالے سے کوئی بھی ابھی تک سیٹن نہیں ہے نمبر ایٹ رومالین کے دوستو تقریباً پچپن لاکھ سال سے روشنی کی ایک لائٹ تو آپ کا کیا رسپونس ہوگا یقیناً یا تو آپ مجھے پاگل گئیں گے یا پھر اس بات پر یقین نہیں گریں گے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دا چندوں کہ رومانیا کے اندر ایک ایسا غار دریافت ہو چکا ہے جس کے اندر پچپن لاکھ سے روشنی کی ایک لیئر فسی ہوئی ہے اور یہ باہر نہیں نکل پا رہی سائنٹس نے اس کے اندر تقریباً 33 ایسی سپیسیز آف اینیملز دسکور کر لی ہیں دریافت کر لی ہیں جن کو اگر باہر عام دنیا کے اندر لائے جائے تو وہ فوری طور پر مر جاتی ہیں یعنی سلفیورک ایسیز پر پلنے والے 33 جاندار اس کیف کے اندر موجود ہیں نمبر سیون لیک کروچے دوستو ایک ایسی جھیل پائی جاتی ہے سوویت یونین کے اندر جس کے اندر ایک بہت بڑے ریڈیو ایکٹیو پلانٹ کا ویسٹ مٹیریل جاتا ہے دوستو اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو لیئرز بنی ہوئی ہیں باقاعدہ اور اردگرد کے علاقوں کے اندر لوگ زندہ نہیں رہ رہے تھے اس لیے سب کے سب مائگریٹ ہو گئے یہ علاقہ چرنوبل سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ جو یہاں پر رہتا ہوگا اس کی زندگی کتنی اندوہناک ہوتی ہوگی نمبر سیکس دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک درخت کے اوپر دوسرا درخت اگ جاتا ہے لیکن وہ بہت دیر تک قائم نہیں رہتا لیکن اٹلی کے اندر ایک ایسا پیڑ ہے جو ہے تو چیری کا لیکن یہ ملبری کے بہت بڑے درخت کے اوپر ہوگا ہوا ہے اور یہ پورے کے پورے سال میں دو دفعہ ہرا ہو کر دکھاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ چیری کا پیڑ اور دوسری دفعہ ملبری کا پیڑ اپنا پھل دیتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ملبری کے پھل لگتے ہیں تب چیری بلکل ویسٹ ہو جاتا ہے اور جب چیری کے پھل لگتے ہیں تب ملبری کا پودا بلکل خزان کی طرح اجڑ جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کہ سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو کازکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب رستے میں چلتے گاڑی چلاتے یا پھر روڈ پر شاپنگ کرتے ہوئے وہ کہیں بھی سو جاتے ہیں یہ سونے کی ایسی بیماری ہے جس کی ابھی تک کوئی ریزن سائنٹس کھوج نہیں سکے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے قریب قریب ریڈیو ایکٹیو علاقے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام لوگ سوتے ہو لیکن یہ ایک ہائپوتسیز ہے اور اس کے سچے ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نمبر فور سرکل آف نویبیا دوستو امریکہ کے اندر نویبیا کے علاقے میں پیلے رنگ کی گھاس بہت دور دور تک پھیلی بیا باقاعدہ اس کی ویلیز ہیں لیکن اس کے اندر گول دائرے بنے ہوئے ہیں اور یہ کیوں ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی ایسے انیملز رہتے ہیں جو کہ یہ گول دائرے بناتے ہیں لیکن ان کی ایکسپلینیشن بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اب یہ دائرے گول ہی کیوں ہیں یہ چکور کیوں نہیں یا اس کی شکل کوئی اور کیوں نہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن سامنے نہیں آسکی ہے نمبر 3 دوستو نیو میکسی کو کے اندر لگاتار انیس سو نوے سے لے کر آج تک یعنی تیس سالوں سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی آواز سننے میں آ رہی ہے جو ہمیں کی آواز ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آواز آ رہی ہے تو آ کہاں سے رہی ہے اس کے بارے میں بہت سے سائنٹس نے بہت سارے تجربات کیے لیکن اس سب کے سب فیل ہو گئے اور کسی کو نہیں بتا چل سکا کہ آخر یہ ہم کی آواز آ کہاں سے رہی ہے اور اب آ کر کچھ سائنٹس نے یہ ہائپوتسز ڈراؤ کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے کان باقی دنیا سے زیادہ ایوال ہو چکے ہیں اس لیے ان لوگوں کو یہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں نمبر 2 نیور اینڈنگ لائٹننگ سٹار دوستو وینیس ویلا کے اندر روزانہ شام سات بجے لوگوں کو ایک بہت بڑا توفان سنائی دیتا ہے چونکہ آسمان کی بالائی لیرک اندر موجود ہے دن کے وقت کئی دفعہ سورج بھی نکل آتا ہے لیکن رات کو ہمیشہ یہاں پر توفان ہوتا ہے بہت سارے سائنٹس اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں جانچنے کی آخر اس کی وجہ کیا ہے لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس کے قریب جورینیم کی بڑی بڑی چٹانے ہیں جن کی وجہ سے یہ توفان ہر وقت برپا رہتا ہے لیکن یہ بھی ایک ہائپوتسیز ہے فائنل ریالٹی نہیں ہے نمبر 1 دوستو ایمازون کے جنگلوں میں تقریباً چار میل لمبی شنائی ٹین فش کا نامی ایک چھیل ہے جس کو کچھ لوگ دریاء کا نام بھی دے دیتے ہیں جس کے اندر پانی باقاعدہ ابل رہا ہے اگر کوئی جاندار اس کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو فوری طور پر اس کا پورا جسم چھلے ساتا ہے کیونکہ یہ کسی قسم کی کوئی معافی نہ دینے والا پانی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی جیون زندہ نہیں رہ پاتا تو دوستو آپ کو سب سے عجیب و غریب ان میں سے کونسا کلپ لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی انفرمیٹیوز لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دھگوین کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ لگی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ آپ